کندریہ بیت منتری نرملا سیتا رمن نے بجٹ پیش کر دیا ہے بجٹ میں انیک گھوشنائیں کی گئی ہیں کسانوں کے لیے کئی گھوشنائیں ہیں عام لوگوں کے لیے گھوشنائیں ہیں فیلال ہمارے ساتھ مشہور ارث شاشتری دویندر شرما موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ بجٹ کا آنے والے سمعے میں کیا پرباب پڑے گا شرما جی یہ بتائیں کہ کیا پرباب دکھائی دے رہا ہے بجٹ کا دیکھیں ایکنومک سلو ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی اتنے دنوں سے اس میں ایکسپیکٹیڈ یہ تھا کہ دیمانڈ کنزمشن ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھے گی یعنی لوگ زیادہ پیسہ خرچیں گے اور اس میں دو طریقے کے جو ایکسپیکٹیشنز تھی ایک تو یہ تھا کہ کورپیٹ ٹیکس کٹ ہوگا اور ساتھ میں انکم ٹیکس کٹ جو لوگوں کو ملے گا اس سے ڈیمانڈ بڑھے گی لیکن اس نے بہت سے لوگوں کا سوال یہ تھا کہ جن کے پاس ٹیکس کٹ بھی آپ دیتے ہیں انکم ٹیکس کا تو وہ پیسہ مارکٹ میں نہیں خرچیں گے وہ اپنی سیونگ میں جائے گا خیر وہ الگ بات ہے لیکن ایکسپیکٹیڈ یہ تھا کہ رورل ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھی وہ اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے آپ کو ڈیریکٹلی پیسہ دینا پڑے گا کسانوں کو بھی اور فارم ورکرز کو بھی جو مزدور ہیں کھیتی میں ان کو بھی آپ کو پیسہ بڑھانے کی بات تھی کہ ان کے ہاتھ میں کیسے ڈیریکٹ انکم جائے یہ دونوں اس میں جو جس کا مکہ تھا جو فوکس ہونا چاہیے تھا سرکار کا وہاں دونوں پہ نراشہ دکھائی دے رہی ہے نہ تو کوئی ایسا سکیم ہے جو پی ایم کسان کو بڑھانے کی بات ہو جو ایکسپیکٹیڈ تھا وہ بھی نہیں بڑھایا گیا ہے اور نہ ہی منریگا کا ابھی تک تو پورا ڈیٹیلز نہیں آئے ہیں لیکن منریگا کا بھی خرچہ جو ہے یہ ایلوکیشن جو ہے وہ نہیں بڑھا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکسپیکٹیڈ تھا کہ سلو ڈاؤن کو سلو ڈاؤن کو پول آؤٹ کرنے کے لیے دیش کے پاس یہی ایک ڈیمانڈ کریٹ کرنے کا جو راستہ تھا وہ نظر نہیں آ رہا لیکن کسانوں کی آئے دگنی کرنے کی بات سرکار کہہ رہی ہے تو لگ رہا ہے کہ کسانوں کی آئے دگنی ہو جائے گی دیکھیں یہ تو سرکار کئی سالوں سے کہتے آئی ہے کہ بھئی دوہجار بائیس تک ہم کسانوں کی آئے دگنی کریں گے لیکن دو تین چیزیں ہمیں سمجھ نہیں ہے اگر ایکنومک طریقے سے جائیں جو ایکانومس دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو آئے دگنی کرنی ہے کسانوں کی تو آپ کے کم سے کم جی ڈی پی گروہ جو ہے وہ ٹین پوائنٹ فور پہ جانی چاہیے یا ٹین پوائنٹ ثری پہ جانی چاہیے ہمارے یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں جی ڈی پی گروہ تو بھی پانچ پہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سے دس پوائنٹ چار یا ساڑھے دس پرسنٹ جی ڈی پی گروہ کرنا بہت مشکل ہے لگنی رہا اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو ڈبل ہونے کی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھتے آ رہے ہیں ہم کی پچھلے دو دشکوں سے کسانوں کی انکم جو ہے وہ نیگٹیو میں ہے یا سٹیگننٹ ہے تو ابھی تک تو کوئی انڈیکیشن ہے نہیں کہ وہ اس دور سے اس سٹیگننٹ کے لیول سے یا اس فریز کے لیول سے کسان کی آئے بڑے ہو تو جس طرح سے جی ڈی پی کا بھی کہا گیا ہے کہ دس پرسنٹ تک لے کے جانے کا لکشہ رکھا گیا ہے سرکار کا تو جا پائے گی جی ڈی پی لیکن بڑا سپسٹ تھا یہی تو اس ایکسپیکٹیشن تھی کہ اگر جی ڈی پی بڑھانی ہے تو ہمیں ڈیمانڈ زیادہ کرنی پڑے گی جس سے کنزمشن ہوگی کنزمشن ہوگی تب ہی جو ویلس او ڈیولپمنٹ ہے وہ چلیں گے لیکن جب ڈیمانڈ ہی نہیں بڑھنے کا کوئی آپ نے انڈیکیشن دیا ہے یا کوئی ایسا میجر لیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم جی ڈی پی کی ایکسپیکٹیشن جو سرکار نے کہا ہے دس پرسنٹ ہم اگلے سال کی انہوں نے رکھی ہے آپ ایسپیریشنز ہیں آپ دس کے پندرہ بھی رکھ لیتے تو لیکن کیا وہ مطلب ڈیلیور ہوگا کے نہیں ہوگا وہ ہمیں اب دیکھنا پڑے گا باجٹ گھاٹا بھی سیدھا سیدھا کہا گیا ہے کہ تھری پوائنٹ سکس پرسنٹ آج بھی آج ہی ایک صبح ہمارے فارمر ایکنومک سیکریٹری نے لکھا ایک اخوار میں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ایکچول جو بجٹ کا جو گھاٹا ہے وہ فور پوائنٹ سیون پرسنٹ ہے اور یہ سرکاریں کئی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس کو فج کیا جاتا ہے اس کو کور اپ کیا جاتا ہے اور یہ دخانے کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ایف آر ایم جو ایکٹ ہے اس کے تحت ہم اس کو کنفارم کر رہے ہیں اور اس میں جو آف بورنگ ہوتی ہیں وہ اس میں درشائی نہیں جاتی ہے تو وہ بڑا کلیر ہے اگر ویتمنتری کہہ رہی ہیں کہ ہم اگلے سال کے لیے تھری پوائنٹ ایٹ پرسنٹ مینٹین کریں گے تو وہ نجر نہیں آ رہا تو کل ملا کے جہاں عام وقتی کی بات کی جائے جہاں جس کی انکم پانچ سے دس لاکھ کے بیچ ہے اس کو لگ رہا ہے کہ خوش کرنے کا بھی پریاز کیا گیا کیونکہ جو ٹیکس الائب تھی ٹیکس الائب بیس پرسنٹ تک تھی دیکھیں سارا جو مجھ لگتا ہے کہ انٹینشن جو سرکار کا تھا کہ وہ میڈل کلاس کو خوش کریں اور میڈل کلاس چاہے وہ الیکشنز کے کر کے ہو یا کوئی بھی کارن ہو لیکن وہ تو کر دیا انہوں نے اب سارا جو ڈیبیٹ ہے وہ اس پہ جائے گا کہ انکم ٹیکس سے کتنی آپ کو ریلیف ملی ہے آپ اب موٹسیکل کھریز سکتے ہیں آپ فریج کھریز سکتے ہیں ان باتوں پر چرچہ ہوگی لیکن جو دیش کا جو مجھورٹی جو ڈومیننٹ جو پاپولیشن ہے اس کی بات جو ہے اب یہ اس کے نیچے کہیں نہ کہیں گیب ہو جائے گی یا کم دکھائی دے گی وہی مطلب کہنا کا میرا کہ بھی رورل پاپولیشن جو ہے وہ بڑی ڈسپوائنٹیڈ ہے تو اس بجٹ میں لگ رہا ہے کہ آنے والے سمجھ میں جو ہمارا یوتھ ہے اس کو نوکرییں مل سکیں ایسا تو کوئی انڈیکیشن نہیں آیا ہے اور بجٹ میں کئی سکیمز پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی بات کی ہے یہ سب ٹھیک ہے پرپوزلز بھی اچھے ہیں اور یہ پرامیسز بھی اچھے ہیں لیکن پرامیسز تو ہم کئی سال سے دیکھتے آ رہے ہیں لیکن جو جوب کریشن ہے وہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کنٹری کے سلوڈاؤن کے لیے اور اگر وہ نہیں بڑھتا ہے تو مجردتہ کی کرائسز اور بھی گمبیر ہوگا جیسا ان میں کہا گیا کہ لائی سی کا بھی کچھ شیئر سرکار بیچنے جارہی ہے اس کا کیا مارکٹ کے اوپر دیکھیں لائی سی کو بیچنے جارہی ہے ایک آئی ڈی بی آئی کو انہوں نے کہا ہے اس کو بیچیں گے یہ جو ڈس انویسمنٹ کی پولیسی ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے ہمارے دش میں لیکن اگر آپ دیکھیں ایون ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جس نے یہ شروع میں پرپوز کیا تھا وہ بھی اب اس پہ دوبارہ سوچ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پولیسی تھی پریوٹیزیشن کی ڈس انویسمنٹ کے مادم سے وہ سکسسفل نہیں ہوئی ہے دنیا میں تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے دش کے اکانومسٹ دس سال پیچھے کیوں چل رہے ہیں جب دنیا کے اکانومسٹ اس کو ڈس انویسمنٹ کو کو کوششن کر رہے ہیں اب ابھی حال میں ایک اکانومسٹ کی ایک کچھ اکانومسٹ نے ایک چٹھی بھی لگی ہے اس میں انہوں نے لسٹ کیا ہے کہ جو جو ایکسپیکٹیشن تھی جو ورلڈ بینک نے ایک سرجسٹ کیا تھا ایک ٹائم پر وہ ایک راستہ نہیں ہے اور ایون سی اے جی نے بھی نے سی اے جی نے پچھلے سال جو ڈس انویس کو ریپورٹ آئی ہے ان کی اس میں کوششن کیا ہے کہ جو آج تک ہمارے دیش میں ڈس انویسمنٹ ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں یا ایک سال کے اندر جو لاسٹ پرامیسز کیے گئے تھے اس میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ان کو نہیں پتا چل رہا کہ واقعی وہ ڈس انویسمنٹ تھی یا کوئی اور کورپ تھا کیا لگ رہا ہے کہ مندی کا دور کافی زیادہ چل رہا ہے بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو رہی ہیں شو روم بند ہو رہے ہیں اور آج کے بجٹ سے لگ رہا ہے کہ مندی سے اُبر پائے گا دیش جو چرچہ ہوگی دیش میں جو میڈیا میں باتیں ہوں گی وہ تو یہ ہوگا کہ کیونکہ آپ کو انکم ٹیکس پہ کٹ مل گیا ہے تو اب سب کچھ اچھا ہے اور کورپیٹ ٹیکس کٹ پہلے ہی ہو چکا ہے 1.45 لیک کروڑ کا سپٹیمبر میں ہوا تھا اور اس سے ہم جانتے ہیں کہیں انویسمنٹ نہیں بڑی تو کون اس میں کس کو فیدا ہوا تھا وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ سٹاک ایکشنج کو جو سیلیبریشن وہاں پر ہوئی تھی اس سے بڑا کلیر تھا کہ وہ کس کو بینیفٹ ہوا تھا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکٹ جو ہیں وہ تھوڑی سی کمجور ہوئی ایسا وہ نیچے آئی ہیں تو شاید وہ خوش نہیں کیونکہ کورپیٹ کو اور زیادہ کچھ ملا نہیں ہے جو ایکسپیکٹیڈ تھا ان کے حساب سے لیکن جو مندی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بسکلی رورل ڈیمانڈ سے اس کو باہر نکالا جا سکتا تھا اور رورل ڈیمانڈ میں مجھے تو ابھی کچھ لگا نہیں ہے جس سے کہ امیجیٹلی اس کو ایڈرس کیا ہو بینکوں کی بھی جدی فنانشل سٹیتی کی بات کی جائے تو کافی بری حالات بینک سیکٹر کی بھی ہے ایک چیز پوزیٹیو جو کہی ہے ویتمنتری جی نے کہ اب آپ کا پانچ لاکھ روپیہ جو ہے بینک میں پڑا ہے تو وہ سیف ہے تو جو کی پہلے کہا گیا تھا ایک لاکھ سے دو لاکھ کر دیں گے تو وہ اگر پانچ لاکھ تک سیف ہے تو کم سے کم کچھ تو بڑوتری وہاں پر ہے لیکن جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ بیکاوز آف دی کورپریٹ این پی ایز اب ہم جانتے ہیں کہ پچھلے سال ساڑھے پانچ لاکھ کروڑ روپے کا کورپریٹ این پی ای آ رائٹ آف ہوا ہے اور اس سال ابھی تقریباً ساڑھے آٹھ نو لاکھ کروڑ روپے کا جو این پی ای ہے جو بیڈ لونز ہیں کورپریٹ کے جس کو ہم سٹریس لونز کہتے ہیں اس میں سے کافی سارا رائٹ آف ہوگا اور اس پچھلے سال کے چھے مہینے میں دو جار انیس کے پچھلے چھے مہینے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسی ہزار کورپریٹ کا اس پچھلے فیننشل یئر میں اپریل ٹو جو نومبر تک تھا اس میں اسی ہزار کورپریٹ کرجا ماف کیا گیا تھا بیڈ لون کورپریٹ کے تو کہنے کا مطلب ہے کہ بسیکلی جو بینکنگ سیکٹر کی پوزیشن آج خراب ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ کورپریٹ این پی ایس پائل اپ ہوتے گئے ہیں اور اس میں اکانومسٹ مانتے ہیں کہ رائٹنگ آف کورپریٹ لونز لیڈز ٹو اکنومک گروت لیکن میرا ماننا ہے کہ وہی جو ہے ساری اکنومک ویوستہ کو نیچے کھیچ کے لاتا ہے یہ تھے دویندر شرمہ جو بتا رہے تھے کہ آج کے جو بجٹ ہے اس میں کیا پوسٹیو ہے کیا نیکٹیو ہے اور آنے والے سامنے میں کس طرح کی پرستیتیاں پیدا ہوں گی کیمرامین اندرجیت کے ساتھ بشارل انگریش نیوز ٹوانڈی فور چنڈی گئر